اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تو آج عید کا دوسرا دین ہے تو لوگوں کے دوبارہ سے کام شروع ہو گئے ہیں جو عید کے لیے چھوٹیاں کی تھی ایک تو بلکہ ایک دو تو نہیں آج دوسرا دین ہے تو شروع ہو گئے ہیں مطلب ایک ہی کی تھی عید والے دن کی اور کچھ لوگ تو بجار عید والے دن بھی کام کرتے رہے ہیں خیر ان کی مرضی کی بات ہے تو تو آج دوبارہ کام شروع ہو گئے ہیں آپ کا پتہ کام پر وہی چال رہا ہے گندم کی کٹائی کی ہوئی تھی تو پھر اسے اسے باندھ آئے اور اب باندھنے کے بعد اسے دوسری لگا منتقل کرنے کی پوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی ایک جگہ اکٹھی ہو تو اسی جگہ پر جو ہوتا ہے تریشر کا سین تو وہ جو جانوروں کے لیے بھوستہ وغیرہ نکلتا ہے وہ بھی ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہو تو اس لیے پھر ایک جگہ اکٹھا کرنے کی پوشش کر رہے ہیں گھر میں بھی کافی ہے باقی رمضان تو آپ کو پتہ گزر چکا ہے آج دو دن پہلے لیکن یہ لوگ تو رمضان میں بھی کرتے رہے تھے بھلے روزے ہی ہوتی تھے انہیں لیکن میند مزدوری کرتے رہے تھے یہ لوگ میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی سے ہی نہیں اس جگہ پر ابھی اکٹھے کر رہے ہیں تھوڑا دور سے لے کے آ رہے ہیں گندم کو اس طرح بنی ہوئی ہے تو پھر اسے سار پر اٹھا کر لے آتے ہیں کوئی کٹھا کیا جاتا ہے ایک جگہ پر تاکہ تھریشر کا جو سین ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہو جائے دور دور سے اٹھا کر لے کے آنے پڑتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ادھر سے اٹھا کر لائی جا رہی ہے اور ادھر کٹھے کی جا رہی ہے ایک ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اب کوئی زیادہ گندم باقی نہیں ہے اب تو کٹھائی ہو چکی ہے اور تھریشر کا سین بھی ہو رہا ہے کافی ساری دگاؤں پر تھریشر لگ چونکہ یہ گندم نکلوا کے لوگوں نے اس کو جی طرح سنبھال نہ تھا سنبھال بھی لیا ہے یا بیچنا تھا جو بھی کرنا تھا اب دور تک آپ کو دیکھیں تو گندم آپ کو کھڑی ہوئی کام نظر آئے گی اسی طرح کٹھائی ہوئی ہوئی کٹھی ہوئی جو ایک ساتھ کٹھی ہوئی پڑی ہے وہ زیادہ نظر آئے گی چونکہ اب دن گزر گئے ہیں کافی تو آپ لوگوں نے کٹھائی کر لیا ہے اور اکٹھی کر کے رکھ دیا ہے اور کسی نے تھریشر لگوا لیا ہے کسی کے ہاں اب لگنی ہے کیونکہ تھریشر کا یہ ہے کہ تھریشر بھی جو ہوتی ہے نا وہ اتنے ایسانے سے لگتی نہیں ملتی نہیں ہے باری باری صاحب کی طرف آنا پڑتا ہے اس علاقے میں دو تین تھریشرز ہی ہوتے ہیں جو پورا علاقہ کور کرتی ہیں اور پھر زہر سی بات تھوڑا ٹائم لگتا ہے باری باری صاحب کی طرف آتی ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح دور دور سے اٹھا کر یہ گندم کے جو گٹھے سے بنے ہوئے ہیں یہ اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں اور اس نے کٹھے کر رہے ہیں ابھی تو کافی دور سے اٹھا کے لیا ہے میری بیک سائٹ پر اگر دور تک دیکھا جائے تو وہاں سے بھی اٹھا کر ایک دنگوں پر اٹھا کافی ہر لوگوں نے اسی طرف لے کے آنے ہیں کیونکہ اس طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی زیادہ گھر نہیں ہے آبادی نہیں ہے تو ادھر آبادی میں رکھا جاتا ہے تاکہ مسئلہ بننے کا کوئی چانس نہ ہو تو پھر اب یہ جو سارے یہ پڑے ہیں یہ بھی اس طرح اکٹھے کیا جائیں گے ایک جگہ پر اور اس کے بعد وہ بھی اڑھا سے اٹھا کر ادھر لے کے آئیں گے ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے جیسے یہ کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے تریشر کا سین ہوگا اور ایک ساتھ ہم سب کو تریشر لگوا دی جائے گی میں جانے لگوں ابھی کورٹ بہادر شہر تھوڑا سامان لینا ہے گھر کے لئے اور ایسے بھی کوئی تھوڑا سا کام ہے مجھے کوئی ایسا کوئی خاص نہیں تک تھوڑا سا کام ہے ایک ایک فون ہے اس کو سیل کرنا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ تھوڑے سا کام ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم چاہر آئے ہوئے ہیں بیک میں ایٹھی او لگانا ہے تو اس کے لگانے کے جو ڈیر ہے وہاں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ کیسے ہی چ talent مثال ғ آ دول ملتا ہے چوڑ دے چوڑ دے چوڑ دے چوڑ دا بوڑیاں بوڑیاں چوڑ دے چوڑ دے یہ جو ہوتی ہے نا یہ اسے پتہ ندابڑا یا کیا کہا جاتا ہے پردو ہیں ویسے تم کلوٹی کہتے ہیں تو اس میں گندہوں ڈال کے رکھی جاتی ہے ایک سال کے لیے گروہ ہیں تو یہ میرا کزن نے لینی ہے گھر کے لیے تو اس لیے پتہ کر رہا ہے کہ کتنی پرائیس ہے اس کے اور یہاں سے پتہ کر رہا ہے ریٹ کا اور کتنی پرائیس ہے پیچھلے والے سے بتا کیا ہے لیکن وہ پرائیس تھوڑی زیادہ بتاتے ہیں ہمائے میں سے کور بہادر آپ کو بتایا تھا کہ ایٹی ایم کا کام تھا اور اور کبزی بغیرہ بھی لینے تھی اور کچھ اور چیزیں ایک دو اور کام سے وہ ہو گیا ہے اور اب واپس جانے لگے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے یہ میں نے آپ کو کوئی ستیر پہلے بھی بتایا کہ وہ دور سے بھی اٹھا کر جگہیں گھٹھے کیے جا رہے ہیں گندہ کے جو گھٹھے بغیرہ ہوتے ہیں تو یہ ادھر سے دور سے اٹھا کر آ رہے ہیں اور ادھر ایک جگہ اگھٹھے کر رہے ہیں تاکہ ایک جگہ تھریشر کا جو ہے تھریشر لگوائی جائے اور جو گندہ بغیرہ اور بھوسہ بغیرہ وہ ایک جگہ اگھٹھا ہو کافی سارا سف ہر ہے جدھر سے اٹھا کر ادھر آ رہے ہیں ایک جگہ اگھٹھے کرنا کے لئے کافی محنت ہے ظاہر سے بہت ہے دوپ ہے گرمیاں ہیں تو کافی ساری محنت ہے یہ بھی بڑی محنت ہے مطلب اتنی دوپ میں اتنی گرمی میں اٹھا کر لے بھی آنا کافی جی ان کا کافی وزن ہوتا ہے چونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک مان کے صاحب سے بھی گندہ نکل سکتی ہے یا ایک مان ابھی نکلے تو تیس کلو پچیس کلو یا بیس کلو تو ایک گھٹھے میں سے نکلتی ہے تو کافی محنت ہے یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں چاروں طرف گندہ کی کٹ آئی ہو چکی ہے اور یہی کٹھی ہوئی پڑی ہے اب اسے تریسر لگوائی جائے گی اور اس کے بعد یہ جو گندہ کا سیزنا یہ تمام ہوا سب کا جیسے جیسے سب کی تریسر لگتی جائے گی موسیقی